جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں سو سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں ان کے جنازے اٹھے ہیں آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ ان کا خون خوش ہو جائے آپ سیاست کے اوپر کے الیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا آپ کیوں اس قسم کیلات اس سے سوال جنم نہیں لیں گے سوال جنم لے رہے ہیں اس آپ کو اور اس تپش کو محسوس کرو جو نفرت ہے جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں اس کو محسوس کرو میں زیادہ کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ملکہ نوسان ہوگا خدا کیلئے یہ چیزیں نہ کرے اپنے ملکوں دیکھے پھر سے اس طرف نہ جائے ابھی بھی حالات ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے بچایا انہوں نے خود کڑے ہوگئے پشاور ڈیویجن کے لوگوں خود کڑے ہو جاؤں میں آپ کے پاس آؤں گا جہاں پہ آپ کہو گے جس دکان جس محلے جس گاؤ جس مسجد میں کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کوئی پولٹیکل پارٹی کا جنڈا لے کے نہیں سفید جنڈا امن کا لے کے ہم نکلیں گے ہم اپنے امن کی بات کریں گے آپ بھی اپنے امن کی بات کریں اور میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے امن کے پیغام کیلئے یہ سیاسی بحث چھوڑ دیں نا یار آج وہ امپورڈی پرائم منشٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنے پیسی دیئے تھے اتنے پیسی دیئے تھے کبھی آپ نے یہ سنا ہے تھوڑی سی شرم ہے آپ میں یار تھوڑا سا انتظار کر لیتے سوال پوچھے نہیں تھے آپ سے کیوں آپ کا انٹینر منشٹر یہاں پہ میں نے آپ کوئی ویڈو کلپ دکھایا وہ کہہ رہا ہے کہ دشتگردی نہیں ہو رہی کوئی دشتگرد نہیں آئے جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے پہلایا جا رہا ہے اور جس دن وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا اگلی دن میں آپ اسلامبادہ یہ کور میں بغاوت کی مقدمیں پیشی کر رہا تھا تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیٹ کریں گے ان کے دلوں میں کیا سوال جنم لیں گے ذہنوں میں کیا سوال ہوں گے کیوں نفرت فائدہ کرتے ہو اور آج آپ کہہ رہو کہ پیسی اتنی دیئے تھے شرم کرو یار یہ پیسو کی بجھڑ کی بات ہے زندگیہ چلی گئی ہے لوگ مر رہے ہیں بنو میں کیا ہوا لیکن مروض میں کیا ہونے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہوا نہ کرو اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو نفرت ہے مت پیلا ہو یہ پاکستان کے ہر عصے کا امن ہمارا امن ہے ہم آپ کی طرح تقسیم نہیں کرتے آپ تو وہ ہو نہ جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے ادھر دماؤ کے کرے یہ وہی شخص ہے نای شہباز شریف مت کرو ایسا لوگوں کے زندگیوں سے مت کہلو امریکہ کے غلامی کرنی ہے کرو آپ نے ان کی پوجا کرنی ہے کرو ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو میری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں خدا کیلئے آرہ میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں انسانی جانوں کی قیمت پہ نہیں آج آپ پیسو کی بات کر رہے ہو فارٹا مرجر ہوا مشکل ترین ٹاس تھا کس طرح فارٹا مرجر کے بعد آپ مجھے بتائے کہ این ایف سی میں ون پرسنٹ شیئر جو سن نے دینا تھا بروجستان نے دینا تھا کسی اور نے دینا کیوں نہیں دیا لیکن اس کے باوجود خیبر پختنخواہ کی پولیس کے والوں کے جذبات کے ساتھ مت کہلو ان کے سو بندے شہید ہو گئے ہیں آپ آج ان کے والے سے سوال اٹھا رہے ہو کہ پیسہ دیا تھا ان کے لئے آپ مجھے بتاؤ خیبر پختنخواہ پولیس جس طرح سیکیورٹی پورٹس کے جوانوں نے قربانیاں دیئے سب سے جارہ فرنٹ لائن پر ہمارے خیبر پختنخواہ کی پولیس ہے آپ ان کو کیا بے غم دے رہے ہو یا نہ کرو خیبر پختنخواہ کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں سب سے جارہ ڈیٹا کے جوان شہید ہوئے ہیں پہلے سامنا وہ کرتے ہیں ان کے خیراج تحسین پیش نہیں کر سکتے ان سے سوال اٹھاتے ہو کیا آپ مجھے بتاؤ جب پنجاب میں کوئی چیز ہوتی ہے سندھ میں ہوتی ہے سب ہمارا پاکستان ہے لیکن کیا لوگ نہیں کہتے کہ خیبر پختنخواہ کی مسائلی پولیس تو جب ان کے سوال شہید ہو گئے آپ ان کیوں پر سوال کیسے اٹھا رہے ہو آپ سوال کرتے ہو نا کہ پیسے دیئے تھے آپ مجھے بتاؤ دس سال میں کیوں یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے کیوں عمران خان کی حکومت میں بم بلیس ہتم ہو گئے تھے کیوں عمران خان کی حکومت میں ڈون حملے نہیں ہو رہے تھے کیوں عمران خان کسی کے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا تو تب تو امن تھا کیا آپ نے پوری خیبر پختنخواہ کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو پولیس انفرسٹرکچر سکول کالجز ہسپتالوں سیہت انسابکار اس کی آپ نے مثالیں نہیں سنی لیکن آپ کے اپنی غلطیوں کے ورحے سے ریجیم چین اپریشن کا حصہ بن کے امریکہ کی مرضی پر حکومت میں آ کے پھر جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سوال ان سے اٹھاتے ہو نہ کرو یار بے شرمی خدا کیلئے یا من کو کس طرف لے کے جا رہے ہو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں پھر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آج ہی انٹیری منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آ کے وار امپورٹڈ فورم منسٹر آ کے لوگوں کو آگاہی دیں اس کے اوپر بات کریں سیاست نہ کریں ہماری لاشو کے اوپر سیاست نہ کریں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں زندگی میں سب سے قیمتیں آپ کا کیا ہے آپ کی والدہ ہوتی ہے دوہزار آٹھ میں میری والدہ کو گولی لکھ چکی ہے آج تک وہ پیرلائز ہے ہمارا کیا جائے گا میرا گھر تو دوہزار آٹھ میں تباہ ہو گیا تھا لیکن کمیٹمنٹ یہ ہے کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو کوئی اور پیرلائز نہ ہو کسی اور سے گھر سے جنازہ نہ اٹھے کسی اور کا گھر تباہ نہ ہو تو ہماری تو یہ خواہش ہے یا آپ اس کے بلدے کہہ رہے تو کیا رب باغی ہے یا ریاست کے خلاف تقریریں کرتا ہے ریاست دشمن ہے مطلب یہ جواب نہیں ہے جو سوال ہم نے آپ سے پانچ پوچھے تھے وہی سوال اگر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں اسی انٹیئر منسٹر کو ڈیفنس منسٹر کو اسی فورم منسٹر کو بلا کے امپورٹن پرائم منسٹر کو بلا کے ان سے یہی سوال پوچھے کہ جب آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی تھی میں آپ کو بتاؤں جب جون کے مہینے میں یہ چیز ہوئی اور پہلی دفعہ جولائی میں ہمیں سرگرمیہ نظر آئی اور ہم نے اس کو آئی لائٹ کیا جس دن یہ شخص بیان دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس دن وہاں پہ آپ کے پولیس کے جوانوں کی ویڈو بھی آ چکی تھی آپ کی سیکیورٹی پورسز کے جوانوں کی ویڈو بھی آ چکی تھی وہاں پہ پولیس نے کارڈنپ بھی کر دیا تھا ان کو لیکن بیان ٹیوی پہ کیا دیا جا رہا ہے تو نہ کرے اور جو لوگ یہ میڈیا کے کچھ لوگ جو کسی کے آج کل ترجمان بن گئے ہیں حکومت کے اور اس کے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک گھنٹہ دماغی کو نہیں ہوتا اور الیکشن وغیرہ کی ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں یہ تباہی کیوں آئی اس لیے آئی نا کہ ایمپورٹیڈ حکومت مسلط ہوئی عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا عمران خان امریکہ کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا تھا امریکہ کی غلام پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے پھر آہستہ آہستہ کر کے وہی بیانیاں آگے بڑھنا لے گا پھر اس کے بعد ہمارا امن تباہ ہو گیا ہمارا سب کو جس طرح کی ایکانی میں تباہ ہو گئی اس طرح امن تباہ ہو گیا نا تو اس کا واحدہ کیا ہوتا ہے واحدہ تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ خودداری سے فیصلے ہو امریکہ کی ڈکٹیشن نہ ہو ملک امن کی طرف نکلے لیکن اس کے براغش بیانیاں بنانے کے لیے لوگوں کی زندگوں سے کہلتے ہیں یہ نہ کریں